چائنا، جاپان، امریکہ کو دیکھو یہ کتنے وقصت ہیں، کتنا آگے ہیں، لیکن تلنا کرنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں جان لینی چاہیے ان میں سے کوئی دیش دو سو سال گلام نہیں رہا ان دو سو سالوں میں انگریز سب کچھ تو لوٹ کر لے گئے تھے سونے کی چڑیا کہے جانے والا دیش ہمیں انیس سو سیتالیس میں بلکل کنگال ستھی میں ملا ایک بار سوچ کر دیکھئے آزادی کے وقت کا جب ہمیں دیش چلانے کی ذمہ داری ملی دور دور تک کے گاؤں میں پڑھا لکھا تو چھوڑیے نام لکھنے لائک آدمی نہیں ملتا تھا کسے ڈاکٹر، ٹیچر، کلیکٹر آدھی بنائے پھر بھی اتنی گھور بپریت پرستیتھیوں میں دیش کا سمدھان بنا اور ایک نئے بھارت کے نرمان کا سنکلپ لیا گیا بڑھتی جنسنکھا اور لیمٹرڈ سنسادن کے باوجود اگر آج ہم دنیا کی چنندہ مہاشکتیوں میں شامل ہے تو آپ کو گروھ کرنا چاہیے